موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین استقبال ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی حارون ندوی آئیے ڈالتے ہیں دنیا کی پانچ بڑی خاص اہم خبروں پر نظر لیکن پھر اپیل کرتے ہیں ہر روز کی طرح کہ جو ابھی تک نئے ہیں جو ابھی ہمارے چینل سے جڑے نہیں ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ تازہ ترین ویڈیو اور خبریں آپ کو فوراں مل جایا کریں ناظرین پاکستان سے یہ بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ سابق وزیر آزم پاکستان کے سابق پی ایم ایکس پی ایم وزیر آزم شاہد خاقان اباسی کو تیرہ روز کے جسمانی ریمان پر نیب کے حوالے کر دیا گیا جی ہاں کرپشن کے بنیاد پر احتساب عدالت نے یہ بات یہ سزا سنائیں باہر ملکوں میں پی ایم کو بھی سزا ہوتی ہے اور پی ایم بھی جیل میں جاتے ہیں ایسا لوگ دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں تو پاکستان کی ایک احتساب عدالت نے سابق وزیر آزم شاہد خاقان اباسی کو تیرہ روز کے جسمانی ریمان پر نیب کے حوالے کر دیا قومی احتساب نیب ٹیب نے سابق وزیر آزم اور مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان اباسی کو احتساب عدالت اسلام آباد کے جج محمد بشیر کے روبرو پیش کیا گیا نیب نے موقف اختیار کیا کہ شاہد خاقان اباسی کو گزشتہ روز ال ان جی کیس میں گرفتار کیا نیب نے سابق وزیر آزم خاقان کے چودہ روزہ جسمانی ریمان کی استعداد کی احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے شاہد خاقان اباسی کا مقالمہ کرتے ہوئے کہا آپ کیا کہنا چاہیں گے جس پر شاہد خاقان اباسی نے کہا کہ نبے روزہ جسمانی ریمان دیں تاکہ نیب کو ال ان جی کیس سمجھا دوں کیونکہ ابھی تک نیب کو ال ان جی کیس سمجھ نہیں آیا جج محمد بشیر نے مسلم لیگ نون کے رہنما سے پوچھا کہ آپ کے وکیل کہاں جس پر انہوں نے جواب دیا میں خود اپنا وکیل ہوں ناظرین ایک اور بڑی افسوسنا خبر یہ سامنے آئی ہے کہ قبرس میں قبرس میں ایک برطانوی لڑکی کے ساتھ گینگ ریپ ہوا جس میں گیارہ اسرائیلی نوجوان گرفتار ہوئی جہاں اسرائیلی نوجوان یہ خاص طور سے میں کہہ رہا ہوں قبرس میں جوا سالہ برطانوی لڑکی کو گینگ ریپ کا نشانہ بنانے والے گیارہ اسرائیلی نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا غیر ملکی خبر رسہ ادارے اے ایف پی کے مطابق اسرائیلی سیاہوں نے متاثر لڑکی کو اس کے ہوتل کے کمرے میں زیادتی کا نشانہ بنایا بعد عذاب پولیس نے زیر حراست اسرائیلی نوجوان کو زلی عدالت میں پیش کر کے ریمان کی اپیل کی پارہلی مانی کے زلی عدالت میں پیش کردہ اسرائیلی نوجوانوں کے خلاف پولیس نے موقع اختیار کیا کہ ملزموں کو آٹھ دن کے لیے جسمانی ریمان پر حوالے کیا جائے عدالت نے انیس سالہ برطانوی لڑکی کو گینگ ریپ کا نشانہ بنانے والے گیارہ اسرائیلی سیاہوں کو ریمان پر پولیس کے حوالے کر دیا عدالت میں پیش کردہ ملزمان کے عمریں سولہ سے اٹھارہ سال کے درمیان ہیں زیر حراست اسرائیلی نوجوانوں کے سر ڈھاپ کر عدالت میں پیش کیا گیا اور بند کمرے میں عدالتی کاروائی ہوئی زیر حراست اسرائیلی نوجوانوں کے بعض اہل خانہ عدالتی کاروائی کے وقت موجود تھے اس زمن میں یہ بتایا گیا کہ گزشتہ روز انیس سالہ برطانوی سیاہ کو اسرائیلی نوجوانوں نے ہوتل کے پارٹی ریزورٹ میں ریپ کا نشانہ بنایا ناظرین افغانستان کے دار الحکومت راجدھانی کابل سے بڑی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ کابل یونیورسٹی کے قریب زوردار دھماکہ ہوا جس میں آٹھ لوگوں کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے یہ دھماکہ جمعہ کے صبح ہوا افغان میڈیا کے مطابق صبح پولس ڈسٹرک تھری میں کابل یونیورسٹی کے قریب زوردار دھماکہ ہوا جس میں آٹھ لوگ مرے اور متعدد لوگ زخمی ہوئے ہیں دھماکے کے نتیجے میں یونیورسٹی کے قریب کھڑی دو گاڑیوں میں آگ بھڑک اٹھی زخمی اور ہلاک ہونے والے افراد کی لاشوں کو اسپتال منتقل کیا گیا جہاں زخمیوں کو طبیع امداد دی جا رہی ہے افغان میڈیا کے مطابق دھماکے کے وقت طلبہ کی بڑی تعداد یونیورسٹی کے باہر موجود تھی کابل پولس کے مطابق دھماکہ علاقے میں نصب آئی ای ڈی سے کیا گیا جس کی فی الحال کسی گروپ کی جانب سے ذمہ داری قبول نہیں کی گئی ناظرین ٹوکیو جاپان سے ایک دردناک خبر یہ سامنے آئی کہ جاپان میں ایک اینیمیشن اسٹوڈیو میں آگ لگی جس میں تقریباً تیتیس لوگ ہلاک ہوئے ہیں تھرٹی تری لوگ مرے ہیں جاپان کے کیاوٹو اینیمیشن اسٹوڈیو میں آگ لگنے کے واقعے میں تیتیس لوگوں کی موتوی واقعہ جاپان کے شہر کیاوٹو میں پیش آیا مقامی پولس کے مطابق نامعلوم شخص نے اسٹوڈیو میں گھس کر توڑ پھوڑ کی جس کے بعد ایک مادہ پھٹا پھیکا جس سے اسٹوڈیو میں آگ بھڑک اٹھی واقعے میں کئی لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں واقعے میں ملوث مشتبہ شخص بھی زخمی ہوا ہے جسے گرفتار کر لیا گیا اسپتال منتقل کر دیا گیا حملے کے مقصد کیا ہے ابھی اس کا پتہ پوری طرح سامنے نہیں آیا ہے ناظرین ایران سے ایک بڑی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ وہاں پر انسانی اسمگلنگ کا ایک گروہ پکڑا گیا چھ ہزار یورو کے عوض دیگر یوروپی ملکوں میں یورپین کنٹریز میں وہ لوگوں کو منتقل کر دیتے تھے یوں سمجھئے کہ بیج دیتے تھے جی ہاں یونان کے دو جزائر پر انسانی اسمگلنگ میں ملوث ایک درجن سے زائد لوگوں کو گرفتار کیا گیا گرفتار ہونے والے افراد مہاجرین کو جالی دستاویزات فراہم کر کے دوسرے یوروپی ممالک روانہ کرنے میں ملوث پائے گئے ہیں یونان کے جزیروں ساموس اور کوس میں یونانی حکام نے دو مختلف گروپوں کے افراد کو گرفتار کیا جو مہاجرین سے پیسے لے کر انہیں جالی دستاویزات فراہم کرنے میں ملوث تھے گرفتار ہونے والے ایک گروپ کے چھے افراد کو خوص ہوائی اڈے پر کام کرتے تھے ان افراد کو رواہ ہفتے کے دوران حراست میں لیا گیا تھا ان افراد پر بھی یہ الزام آئیت کیا گیا ہے کہ یہ لوگ چھے ہزار یورو کے بدلے تقریباً چھے ہزار ساتسو امریکی ڈالر کے عوض کسی بھی مہاجر کو جالی دستاویزات فراہم کرتے تھے تاکہ وہ ہوئیاز کے ذریعے دوسرے یوروپی ملک کے لیے روانہ ہو سکے تفتیشی اہلکاروں نے خیال ظاہر کیا ہے کہ مزید چھانبین سے کئی اور افراد بھی حراست میں لیے جا سکتے ہیں تفتیشی اہلکاروں نے خیال ظاہر کیا ہے